السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں محمد مبشر ویلکم تو میرے یوٹیپ چینل سکلز میں تو آج ہماری ایڈوانس اسلامی کی کلاس نمبر یا ایپسوڈ نمبر جو ہے وہ دو ہے جس کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں ملٹی کیمرہ ایڈیٹنگ کے بارے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے کافی ادھا انٹرویوز ہو گئے اس کے علاوہ شوز وغیر آپ دیکھتے ہیں تو ان کے در ملٹی کیمرہ ویوز آپ کو شہ رہتے ہیں ملٹی کیمرہ ایڈیٹنگ جو ہے وہ اپنے کورس کے اندر کروا دیا تھا لیکن اس کے اندر چھوٹا ہم اسلامی کی ویوز ایڈیٹنگ میں کر رہے ہیں تو اس کے اندر ساتھ میں آپ کو ملٹی کیمرہ ایڈیٹنگ ریپیٹ بھی کر دوں گا اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج جو ہے وہ ہم تھوڑا سا جو کلاسیکل تچ دیں گے اپنی ویڈیو کو کہ جسے کیجونی کام ہمارا لگے پروپیشنل کام لگے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جی تو اس وقت اپنے اڈوبی پریمیر پرو 2021 پر ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر اپنا ڈاٹا جو ہے وہیپورٹ کار لیتے ہیں میرے پاس یہاں پر ایک کانفرنس ہے جس کی ویڈیو سکلپ میرے پاس مجود ہے اور یہ خود شوٹ کی ہوئے ہیں تو سمپلی یہاں پر میرے پاس تھری سائٹس تھری اینگل کیمرہ کے ہیں تو نمبر ون پر لیفٹ سائیڈ ہے رائٹ سائیڈ ہے اور فرنٹ سائیڈ ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں ہم تین ویڈیوز جو ہے وہ جو سمپلی یہاں سے ڈریک کار لیتے ہیں اپنے پروجیکٹ میں ٹھیک ہے میں یہاں پر تین ویڈیوز کو جو ہے وہ ڈریک کار رہا ہوں یہاں پر میں نے کار لیا ڈریک سمپلی ڈریک کرنے کے بعد آپ نے اسے کیا کرنا ہے ملٹی کیمرہ سورس سیکونس کریئٹ کرنا ہے کس طرح کرنا ہے آپ ان تینوں کو سلیکٹ کریں رائٹ کلک کریں اور یہاں پر آپ کے با اپشن آ رہا ہے ملٹی کیمرہ سورس سیکونس ٹھیک ہے تو اوپر آئی کے بٹن میں ہم اپنی کلاس کا لنک دے دوں گا جنہوں نے دیکھئے انہوں نے سمجھ ہوگی جنہیں نہیں سمجھ میں اوپر آئی کے بٹن میں اس کا لنک دے دوں گا آپ سمپلی جا کے ملٹی کیمرا سورٹ سیکنس کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو سمپلی یہاں پر آپ کیا کریں گے ملٹی کیمرا سورٹ سیکنس جو ہے وہ کریئٹ کریں گے جس طرح آپ اس کو اوپن کریں گے یہاں پر ایک پینل ہو جائے گا اس کے اندر آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ یہاں پر نمبر ون پر آپ کے پاس نام آ جاتا ہے اس کے بعد پوائنٹ ان آؤٹر ٹائم کورڈ اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں یہاں پر صرف ایک چیز میں آپ کو بتا رہا چاہوں گا کہ اس وقت جو میں آپ کو یہاں ویڈیو یوز کر رہا ہوں یہ صرف ایک اگزیمپل کے لیے ہے اور ان کی جو اوڈیو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹس ہے ٹھیک ہے جی یہ کلپ کارٹ کارٹ کے میں نے بنائے ہوئے ہیں جو ہیں وہ ریکارڈ کی ہوئے ہیں تو آپ اگر کسی سٹوڈیو میں یا کئی کام کر رہے ہیں تو آپ کو اچھے دیکھنے سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کی آوڈیو کو بھی مکس کرنا ہے میں یہاں پر ان کی آوڈیو کو مکس نہیں کر رہا کیونکہ میری ایک ٹیپس کی آوڈیو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹس ہے صرف یہاں پر میرے پاس اینگل ڈیفرنٹ ہونے کے یعنی لپسنگ بلکل میچ ہونی چاہیے یہ صرف ایک اگزیمپل کے لیے تو اس لیے میں یہاں پر سمپلی واپس ان پوائنٹ پر ہی چلے جاؤں گا میں آڈیو کو مکس نہیں کر رہا اور اس کے بعد سمپلی میں اسے کار دوں گا اوکی اوکی کرنے کے بعد یہاں پر میبس آ جاتا ہے ایک فولڈر اور اس کے ساتھ آپ کے پاس آجتا ہے ملٹی کیمرہ سورس سیکونس کا ایک سیکونس بن جاتا ہے آپ نے سمپلی سے ڈرائگ کرنا ہے اپنی ٹائم لائن میں ڈرائگ کرنے کے بعد سمپلی سب سے پہلے ہم نے اس کے ویوز دیکھنا ہے اس میں ٹوٹل کتنے ویوز ہیں تو اگر آپ کے بعد دو ویو ہو تین ویو ہو چار ویو ہو آٹھ ویو ہو بھی تو آپ ملٹی کیمرہ ایڈٹنگ کے طرح اسے ایڈٹ کر سکتے ہیں سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اپنے ویڈیو کے اوپر ڈبل کلک کرنا ہے جس میں ڈبل کلک کریں گے آپ کی سورس ویڈو کے اندر آپ کو اس کے ویوز جو ہیں وہ شو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھتے ہیں یہاں پر اس کے آپ کو ویوز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ دیفرنٹ ویو شو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے آپ جس کو بھی پلے کر کے دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس کی آوڈیو فیل وقت میوٹ کر رہا ہوں کیونکہ مجھ اس کی آوڈیو کی ضرورت نہیں ہے سمپلی میں اس کو میوٹ کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ اسے پلے کر کے دیکھنا چاہیں پلے کر سکتے ہیں اس کو پلے کر کے دیکھنا چاہیں اور یہاں پر بھی آپ پلے ان کو کار کر کے دیکھ سکتے ہیں جس جس ویڈیو کو آپ نے پلے کر کے دیکھ رہا ہے اور یہاں پر یہ ایک ٹیم میں تینوں پلے ہوں گی اگر آپ یہاں پر پلے کر رہے ہیں تو یہ ایک ٹیم میں تینوں پلے ہو رہی ہیں اب یہاں یہی وہ ویو جو ہے ہم اپنی لائیں گے پروگرامنگ جو ویو ہے اس کے اندر ہم یہاں پر لائیں گے ملٹی کیمرہ ویوز کس طرح آئے گا یہاں پر آپ کو ایک اپشن آ رہا ہے کوگل ملٹی کیمرہ ویوز کا اگر کسی بھائی کا یہ نہیں آ رہا آپ سمپلی کیا کریں گے پلس کے بٹن میں چل جائیں بٹن ایڈیٹر میں چل جائیں آپ یہاں پر جا کر یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہاں اپشن مجود ہے آپ اگر میں سے ری سیٹ کر دوں تو میرا بھی یہاں سے چلے گیا آپ نے سمپلی یہاں سے سے ڈریک کرنا ہے یہاں پر اور اس کے بعد اوکے کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس ملٹی کیمرہ ویوز جو آجے گا اس کی شورٹ کٹ کی شفٹ او ہے آپ سمپلی اس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر آپ کے ملٹی کیمرہ ویوز نظر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے جس ویو پر آپ کلک کریں گے اوہ سوری میں نے پلے کر دی ہے جس ویو کو بھی آپ پلے کر کے دیکھنا چاہتے ہیں پہلے آپ اسے سلیکٹ کریں گے اس کے بعد اسے آپ پلے کر کے آگے تک جہاں تک بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ سمپلی دیکھ سکتے ہیں اس طرح اگر میں اب اس ویو کو دیکھنا چاہتا ہوں میں پلے کر دوں گا تو یہ یہ والا ویو میرے پر پلے اتارے گا لیکن جب ہم نے اسے ایڈٹ کرنا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہر دس سیکنڈ بعد بھی سیکنڈ کے بعد تو میرا ویو چینج ہو اور اس میں بھی چینج ہو یوں نہیں ہو کہ اگر میں نے اسے پلے کر دیا تو اب یہی ویو چلتا جا رہا یعنی لیفٹ کا ویو ہے تو لیفٹ ویو ہی یہاں چلتا جا رہا یہ ہے آپ کی مین وینڈو جس کے اندر آپ کو ویو نظر آ رہا ہے اگر میں اس کو ہیٹرنگ کر دوں تو دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا مین ویو ہے تو اس لیے اگر میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں تو اب یہاں پر پلے کر دیا تو یہی شو اتارے کا آگے آپ جتنی مرضی ویڈیو لے جائیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر بار بار سینج چینج ہو تو سینج چینج کرنے کے لیے آپ سمپلی اسی آپشن پر دوبارہ آ جائیں گے آنے کے بعد آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے اپنی ویڈیوز کو پلے کر دینا پلے کرنے کے بعد جو ویو آپ نے سا میں فل فریم والا اس وقت میرا ویو چال رہا ہے اگر میں یہی سے پلے رہنے دوں گا اور میں اپنا یہاں پر ویڈیو کا ویو چینج کروں گا تو دیکھیں یہاں پر پہلے جو بوکس تھا وہ یلو تھا لیکن اب ریڈ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ چال رہا ہے اور جس طرح ہی میں اس کے اندر اب دوبارہ اس ویو کو لاؤں گا ٹھیک ہے جی رائٹ سائیڈ والے کو تو دیکھیں ریڈ بوکس سلنا دائے گا اب میں جتنا مرضی یہاں پر جتنی بار بھی ویو چینج کرتا جاؤں گا اتنے اتنے کٹس میری ویڈیو میں لگتے جائیں گے یہاں پر اگر میں جب اس کو پوز کروں گا یعنی سٹوپ کروں گا تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہاں کٹ لگیا آپ کو نظر آئیں گے ٹھیک ہے جی میں دوبارہ یہاں چلے گیا پھر میں نے اس کو پلے کر دیا اس کے بعد پھر میں نے اس کو پلے کر دیا تو یہاں پر اب اگر میں اس کو سٹوپ کرتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کی جو ویڈیو چلے گی وہ کٹس کے ساتھ چلے گی جس طرح کہ میں نے یہاں پر سنگل ویو کر دیا اور دوبارہ میں پلے کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پر جس طرح یہاں پلے کریں گے آپ کے پاس سینز چینج ہونے لگ جائیں گے یہ بیسیکلی ملٹی کیمرہ ایڈیٹنگ ہے اگر کسی کو کٹس کی نہیں سمجھ آ رہی دوبارہ سمجھا دیتا ہوں آپ نے سیپلی اسے سیلیکٹ کر کے پلے کر دینا ہے پلے کرنے کے بعد پھر آپ کے اپنی ویڈیو کو سٹوپ نہیں کرنا وہیں سے آپ نے اپنے ویوز کو چینج کرتے جانا ہے جب جب آپ ویوز کو چینج کرتے جائیں گے ادھر ادھر کٹ لگتا جائے گا لیکن اب یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جب آپ اسے روکیں گے تو پھر آپ کو یہ کٹس بھی نظر آئیں گے دیکھ کہ میں نے یہ پلے کیا ہے کہ میں یہاں سے چینج کرتا جا رہا ہوں بار بار ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ جب آپ کا ریڈ ہو جائے تو سمجھیں آپ کے کٹ لگ رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ کٹس لگ رہے ہیں اس وقت یہاں پر تو اب میں اسے سٹوپ کروں گا تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کٹس جو لگے نظر آجیں گے میں پلے کر رہا ہوں یہ آپ کے کٹس یہاں پر ایڈ ہو چکے ہیں اب ہم نے بیسکلی اب آپ نے اس کو تھوڑی دن یہ کلاسکل لک آپ نے رینڈم لوگوں کی طرح سے ایڈیٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے اور یہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں یہ میرا ذاتی ایک سپیرینس ہے اگر کوئی اپنی مرضی سے اس کو ایڈیٹ کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے لیکن میں جو چاہ رہا ہوں پروفیشنل لیول پر ایک کلاسکل لک آئے یونیک کام لگے ایک پروفیشنل بندے کا کام لگے تو اس کے لیے یہ میرا ذاتی اگر آپ کو بیسٹ لگے تو آپ سے فولو کر سکتے ہیں کنٹرول کے کر رہا ہوں میں نے یہاں سے ویڈیو باقی ساری کٹ کر دی یہاں پر کٹس والے جو آپشن آ چکے ہیں اب ان کے اندر جو بڑے کٹس آپ انہیں بھی کام کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں ٹھیک ہے یہ ویو چینج کر دیں اور یہاں پر ویو چینج کر کے پلے کر دیں اس کو ٹھیک ہے یہاں پر میں چاہت جا رہا ہوں کہ یہ ویو آجیں تو یہ لیں کٹس میں بھی لاوی جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر بھی دو کٹس ہو گئے ہیں اب ہم سمپلی سے ایڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایڈیٹ کے اندر بہت زیادہ اس میں آپ نے کام نہیں کرنا کیونکہ آپ کی ویڈیو کی کوالٹی ریزلٹ پہلے ہی بہت اچھا ہے آپ نے اس کے اندر کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر چل جانا ہے اپنا لوگو اس میں ایڈ کرنا ہے میں ویڈو ای کا رہا ہوں اور یہاں پر میں چلے جاتا ہوں میرے پر فولڈر ہے یہاں پر لوگو ہے میں ایک لوگو ایڈ کروں گا ایک نام ایڈ کروں گا ٹھیک ہے دو چیزیں جو میں میں نے ایڈ کر دی میں ٹریک کر رہا ہوں یہاں پر سب سے پہلے آپ نے لوگو یہاں پر ایڈ کر دینا آپ کا 3D لوگو ہے تو بیسٹ ہے اگر آپ سٹیل بھی ہے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ سٹیل لوگو کو بھی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں جیسے میرا اینیمیٹ ہویا ہے تو آپ اینیمیٹ یوز کرنا چاہے ہیں اینیمیٹ کر سکتے ہیں سٹیل کرنا چاہے تو سٹیل کر سکتے ہیں وہ آپ جتنا اپنی ویڈیو کو سادھا سادھا رکھیں گے مطلب بہت زیادہ ٹرانزیشن اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ایڈ کریں گے تو وہ بہت زیادہ گپلا ہو جاتا اور اس سے آپ کی سسٹم پر بڈن پڑھتا لیکن جب کم چیزیں رکھیں گے اور اپنی ویڈیو کی کو اچھا رکھ اس میں تھوڑی ایڈیٹنگ کریں گے اتنی زیادہ کلاسیکل لک اور اتنا پروفیشنل کام آپ لگے گا ٹھیک جو چیزیں اچھی لگ رہی ہیں اینیمیٹ لوگو اینیمیٹ ہو جائیں لوڈ تھرز آپ کے اینیمیٹ ہو جائیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا لوڈ تھرز اینیمیٹ ہو جائیں اور آپ یہاں پر ایک مین ٹائٹل آجائے کس کے موضوع پر ہو رہا بس اس کے اندر زیر سط پرستی زیر نظر زیر سایا تریخ دیٹ یہ جو لوگ اکثر چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں ان کا کوئی مقصد نہیں ہے ایک پروفیشنل لیول پر ریکارڈنگ ہے اور اس کی ایڈیٹنگ بھی پروفیشنل لیول پر ہوگی یہ نہیں ہے اس کے اندر کوئی نات پڑی جا رہی ہے اس کے اندر ملٹی کیمرہ ہی سب سے اچھی ایڈیٹنگ ہے تو یہاں پر ملٹی کیمرہ شوٹ ہوگیا لوگو ایڈ کر لیا اس کے بعد آپ نے یہاں پر خطیب کا نام ہے اب یہ اردو میں چونکہ آپ کو پتہ ہے رائٹ سائیٹ سے اردو شروع ہوتی ہے تو اس لیے میں یہاں پر جو ہے وہ رائٹ سائیٹ پر ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پر چلے جاتا ہوں میں اس کا سیرکونس اٹھایا سائیز بھی آپ کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں کار رہا مجھے ضرورت نہیں اس کے اندر آپ بہت یونیک کام کر سکتے ہیں لیکن اب میں ایڈوانس لیول پر بتا رہا ہوں ایڈوانس کی بیسک بتا رہا ہوں جتنا خوبصورت ہلکا کام کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پر اس کے نام کو بار بار کوپی کر ایڈ کر دیں اس کے علاوہ آپ جو مین چیز لگی سوشل میڈیا لور تھرس کیونکہ جب بھی آپ کسی دارے کے ساتھ اپنا یونیوب چینل ہے تو اس کے اندر لنک بہت زیادہ کام آتے ہیں ہم یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں سمپلی یہاں پر میں چاہوں گا یونیوب کو ڈریک کر دوں گا یہ ایک لوڈ تھرس ہے میں پہلے پلے کر دکھا دوں اچھا اس کو اجسٹ کریں گے اس ہی کے ساتھ فیس بک کھا ہے وٹس ایپ انسٹا گرام بہت زیادہ ہے میں صرف آپ کو لنک سمپلی کیا کریں گے ایک دوسرے کو اوور لیپ ہو گئے اگر میں اس کو سیہیٹ پر کر دکھاؤں تو پہلے وہ چلے گا اور پھر بعد یہ چلے گا یہ دیکھ سکتے ہیں اس ہی کے پر فیس بک بک اون ہو چکی ہے یہ خود اوپر رکھے ہیں اس کی وجہ میں ٹھیک ہے میں 92 میڈیا لکھ دیا اور اس کو کر دیا بھول ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر چلے گیا اس کا فون جو ہے وہ چینج کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جو بھی آپ اپنے اکوڈنگ رکھنا چاہتے ہیں اور یہاں پر سمپلی آپ جو فون کا سائز ہے وہ کام سائز میرے فون کا کام کر دیا اس کے بعد یہاں پر لکھ دیا 92 میڈیا لکھ لکھ دیا فون وہ ہی ایڈ کر دوں دوبارہ یہ لنج یہاں تک آپ کام ہو چکے اب دونوں کو اک دوسری کو اوپر ہی رکھ رہا ہوں اس کی ریزن کیا کیونکہ اب آپ کو نظر نہیں آگا لیکن آگے جا نظر آگے سمپلی میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر آجانا ہے اس وقت میں یوٹیوب کے اوپر ہوں یہ سکتے ہیں میں نے اس کو نیچے سیلیکٹ کیا ہے میں نے سب سے بہلے کیا کرنا ہے اس کے سکیل کو اگر آپ یہاں اوپر کام کر دیں ٹھیک میں سکیل میں اس کا کام کر ہوں ٹھیک ہے جتنا میں چاہیے 50% میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے 50% کرنے کے بعد میں اس کو کیا کرنا ہے نیچے لے آنا ہے وائے ایکسز میں ٹھیک ہے یا نیچے لے آیا اور اس کے بعد وائے ایکس ایکسز میں جہاں پر بھی اس کو جا کرنا چاہتے ہیں سمپلی آپ اپنی مرز سے کر سکتے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ پر 40 60 کر دیتا ہوں پورا ٹھیک ہے 50 4 60 اور یہاں پر 90 جو میرا کیا نام ہے میں 950 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ یہ بالکل ایک ترتیب میں آجے اب یہ سیم تو سیم آپ نے سیٹنگ کرنی ہے اپنے فیس بک والے کی 50 پر سنٹ میں یہاں پر کیا کروں گا یہ کر دوں گا اس کے بعد میرے خیال سے یہاں پر 4 60 اور میں یہاں پر 4 60 ایڈ کر دوں گا اس کے بعد یہاں پر 9 15 تو وہ بھی میں یہاں پر ایڈ کر دی گا اگر میں آپ کو یہاں پر دکھاؤ تو سیم سیٹنگ ہے میں اس کی آئیکن کروں گا تو دیکھیں فیس بک کا بھی لوگو ہے وہ اس کے ایک بار ہی دونوں ہو رہی ہیں لیکن ہم صرف یہاں پر کیا کرنا اس کی ایک ایک اس پوزیشن کو چھیر کر آ یعنی آگے کر یہاں پر لے آنا ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ ان کو سینٹر میں اور اچھے طریقے سے کرنا جاتے ہیں تو وہ بھی آپ اپنی مرضی کے کھولنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہاں پر ہوگا کیا کہ سمپلی جو ایڈیٹنگ اس کے اندر کلاسیکل لکا آگئی ہے اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں آپ نے ایڈ نہیں کی اگر کلر گریڈنگ کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک یہاں پر آپ نے چیزیں ایڈ کرنی ہے اس کے اندر وہ ہے آپ کے پاس یہاں پر اس کانفرنس کا ٹائٹل وہ بھی یہاں ایڈ کرنا ہے کیونکہ وہ ضروری ہے بتانا تو وہ بھی آپ نے یہاں ایڈ کر دیا اس کا سائز کام کر دی سکیل کی مدد سے یہ لیں جی کو آپ جہاں پر بھی لے جانا چاہے وہ اپنے اکورڈنگ آپ لے کے جا سکتے ہیں کلرز اغیرہ آپ کر سکتے ہیں یہ سی ای ایم وائی کے کلرز میں میں ایک سپورٹ کر دیا تھا تو اس لئے یہاں پر آپ تائٹل بھی آگیا لیگو بھی آگیا اس کے بعد خطیب کا نام بھی آگیا اس طرح آپ نے دونوں چیزوں کو اور ایڈ کر رہے ہیں یہاں پر بہت زیادہ اینیمیشن بھی نہیں اچھی لگتی یہ بھی اپنے ذہن میں رکھ 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 ہر چیز چیز ایک limit ہے جب limit سے زیادہ کام آپ کریں گے تو اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو صرف ڈیزول ایڈ کر سکتے ہیں اگر ڈیزول کے لابا کوئی بھی ایڈ جیس ہے میں پہلے ڈیزول ایڈ کر گیا کوئی جگہ دکھاتا ہوں اب یہ ڈیزول کے ساتھ چینج ہوگا پر اچھا لگ رہا ہے لیکن اگر یہاں پر میں استادیاں لگاتا ہوں ایک مثال ہے خود ہی استاد بنتا ہوں یہاں پر میں کوئی الٹی سی چیز سلائیڈ ہے اسے ایڈ کرتا ہوں ایک اگزیمپل کے دور پر اگر سلائیڈ کو ایڈ کیا پلے ہوگا تو آپ نے دیکھنے کیا ہوتا ہے یہ عجیب و غریب ویڈیو کلاسیکل رکھنا اس میں خوبصورتی ہو تو یہ تھی ایڈ کی کچھ ایڈ جس کے اندر آپ نے کچھ ایڈ کی آپ کو سمجھ آئی کہ ملٹی کیمرا آپ کس ایڈ کر سکتے ہیں اور کلاسیکل کام میں آپ بہت زیادہ چیزوں کو ایڈ نہیں کرتے ٹھیک ہے جب ان میں ایڈ کرنے کی ضرورت ہوگی وہ بھی آگے جا آپ بتاؤں گا کب آپ اس میں ایڈ کریں گے کب نہیں کریں گے یہ تھی ہماری ایڈ ویڈیو ایڈ کی بیسک جس میں نے آپ بتا دیا ہے کہ کس طرح میڈ کے لنک سوشل میڈ کی باقی تو آپ کو نہیں دے سکتا جو سوشل میڈ میڈ کی موگ فائل ہیں وہ میں آپ کو دے دوں گا پروائیڈ کر دوں گا اس کے لابہ کوئی یہ یوز نہیں کرنا چاہتا تو آپ سمپلی یوٹیو پر لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کنک کریں اور بیج کیجن کو ضرور دوبار دیں تاکہ میری آنے والی ہر لیٹس ویڈیو کا آپ جیئیو آپ تک مہت رہے خدا حافظ